ایک حدیث کی اسطلاح نہیں ہے عربی میں بھی یہ قصے بنا ہے صفہ سے کہتے ہیں تو نہیں بنتا صوف سے عربتہ بنتا ہے لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے عنوان کے بارے میں رائے ہو سکتی ہیں اختلافی اس کا موضوع وہی ہے کہ جو دین کی اسطلاح احسان تذکیہ نفس باطنی طور پر انسان کی تطہیر ہو پاک کیا جائے انسان اپنے اندر سے پاک ہو جائے اس کے عرابے خالص اللہ تعالی کی نزاجوئی کے تابع ہو جائیں کوئی اور اس کے اندر مقصد کوئی اور جو ہے کوئی موٹس نہ رہے حیوانی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلوب ہیں پسندی نہ ہیں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ در حقیقت کسی اضافی مجاہدے سے نہیں بلکہ جہاد فی سبی اللہ ہی کے ذریعے سے یہ ساری کیفیات حاصل ہو جاتی تھی جہاد میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی قرمانیہ دینی پڑتی تھی راتوں کو جاگنا پڑتا تھا مشقتیں جھیلنی پڑتی تھی تو اس سے نفس کشی جو ہے وہ خود بخود ہوتی تھی کہ اس کے بعد جب جہاد کا سلسلہ جو ہے بعض حالات بعض مواقع کی وجہ سے جبکہ ملوکیت کا جو رواج ہو گیا اسلامی ممالک میں تو وہ جہاد کی صورت ختم ہو گئے تو پھر مجاہدے کی اور شکلیں پیدا کی گئی ہیں جو ہمارے صوفیاء نے پیدا کی ہے اس میں یہ کہ مقصد تو ہے وہی ان کا کہ تذکیہ نفس ہو جائے لیکن یہ طریقے مسنون نہیں ہیں ہمیں تذکیہ نفس کے لیے جو مسنون طریقے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہئے اور جہاد فی صلی اللہ کے ذریعے ہی سے مجاہدہ نفس کرنا چاہئے البتہ تصوف کا جو اصل موضوع ہے عدف ہے وہ درست ہے غلط نہیں محمد عرفان صاحب کیا بندعت بھی شرک کیے قسم ہے اور آج کل جو بندعت حسنہ کی کس طرح استعمال کی جا رہی ہے اس کی وضاحت کریں بندعت اور شرک میں فرق ہے بندعت تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شئے جو حصول سواب کے لیے عبادت سمجھ کر سرانجام دی جائے لیکن اس کا کوئی ثبوت حضور سے اور صحابہ سے نہ ہو وہ بندعت ہے لیکن اگر حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے تو وہ سنت ہے لیکن ہونی چاہیے وہ عبادات کے اندر حصول سواب کے لیے اب ایک شکل یہ ہے کہ حضور اوٹ پر سوا نہیں کرتے تھے اور تو کوئی شئے تھی نہیں نہ ہوائی جاز نہ ٹرین نہ کار تو اب اس کو کہ گاڑی کو یا ٹرین کو یا ہوائی جاز کو بدت کہہ دیا جیے یہ غلط ہے یہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ترقی ہے جو ہو رہی ہے لیکن جو چیزیں کے عبادات کے زمن میں حصول سواب کے لیے کی جائیں ان میں کسی شئے کا اضافہ نہ ہو وہی ہو جو کہ جس پر کہ حضور کا اور آپ کے صحابہ کا طرز عبل تھا اگر کوئی اور رسم ہمیں اجات کر لیں گے مثلا اب یہ تیجہ ہے سوئم ہو رہا ہے قرآن خانی ہو رہی ہے تیسرے روز جمع ہو کر اس کا کوئی ثبوت نہیں نہ صحابہ کی زندگیوں میں نہ حضور کا اپنا عمل ہے یہ در حقیقت میں دتشمار ہوگی آپ جو ہے دسوہ منا رہے ہیں ساتوہ منا رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بتعاق کی شکل میں آگئی ہیں اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں حصول سواب بھی ہے اور عسال سواب بھی پیش نظر ہے تو حصول سواب اور عسال سواب کے لیے کام وہی کیا جانے چاہیے جن کا ثبوت حضور اور صحابہ کے طرز عمل میں مل جائے بدت حسنہ کا نفس جو ہے وہ صرف حضرت عمر نے استعمال کر دیا تھا کہ تراوی کا یہ نظام جو ہے کہ سب مسلمان مل کر ایک امام کے پیچھے جماعت کی شکل میں بیس رکعت نماز پڑھیں یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا حضرت عمر نے اس کو جاری فرمایا تو اسے بدعت حالانکہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر تو خود صحابی ہے خلیفہ ہیں حضور نے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشنین البہدیین اور میں نے بھی ابھی تک جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ثبوت صحابہ سے اور حضور سے نہ ملے تو یہ ثبوت تو حضرت عمر سے ملنا لہذا یہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا لیکن ٹیکنیکلی حضور میں اس کے لیے بدعت کا نمز استعمال کر دیا صرف اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا لوگ اپنے طور پر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے رات کو قیام اللیل کرتے تھے مختلف لوگ جو ہے مختلف وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہے عام عام طور پر جو ہے صرف آٹھ رکھتے تحجد کی جو ہے وہی ادا کرتے تھے رمضان میں بھی رمضان میں زیادہ طویل کر دیتے تھے لیکن یہ ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے یہ نظام قائم کیا اور یہ اب خلیفہ راشد کا قائم کیا ہوا نظام ہے یہ بدت نہیں ہے بلکہ سنت خلیفہ راشد ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائی راشدین الماضیین حضور کے اپنے اپنے فرمان مبارک کے مطابع البتہ حسنہ کے لذا آپ نے خود کہہ دیا اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اچھائی ہے اگرچہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی محمد عاصف صاحب جب وسائل کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے تو پھر اقامت دین کے لیے انتظار کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب تک اتنے آدمی مہیا نہیں ہوتے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا دیکھئے میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے فیصلہ کن اہمیت وسائل کی نہیں ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے کوئی اہمیت نہیں آپ اگر حل نہیں چلائیں گے گلدم نہیں بھائیں گے تو کہاں سے گلدم ہو جائے گی لیکن یہ نہ سمجھئے کہ یہ سارا آپ ہی کے اوپردار و بہدار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ازد اللہ کی برسی کوئی فیل میں نے یہ گھڑی اٹھائی میں نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کو اٹھانے کا ارادہ میرا ہے اس ارادے کی تکمیل اللہ کی طرف سے اسباب و وسائل سے مستغنی ہونا نہیں ہے اسباب و وسائل کو استعمال کرو بھرپور طریقے پر استعمال کرو لیکن تمہارا توکل اسباب پر نہ ہو بھروسہ اسباب پر نہ ہو یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین میں جبکہ بارہ ہزار صحابہ حضور کے ساتھ تھے بارہ ہزار کلش کر لیکن بھگدل مچ گئی اور جبکہ حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے بچھار آئی ہے تیروں کی تو عام لوگ بھاگ گئے کہتے ہیں شبلی نے تو تیس چالیس کی تعداد لکھی ہے سید سلیمان صاحب نے تصریح کی اپنے استاد کی کہ نہیں تین سو چار سو رہ گئے تھے بارہ ہزار میں سے صرف تین سو چار سو کا رہ جانا گوئے ساڑھے گیارہ ہزار کا میدان سے بھاگ جانا کتنی بڑی بھگدر ہے قرآن نے یہی کہا ہے وَيَوْمَ هُنَيْنِنِ اِذْعَجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ یاد کرو اس ہنین کو دن کو ہنین کے دن کو کہ تمہیں اپنی کسرت پر گھمنڈ ہو گیا تو تو تعداد نہیں تین سو تیرہ تھے تم نے شکست دی اللہ کے ازن سے بارہ ہزار تھے گیارہ ہزار بھاگ گئے حالانکہ بعد میں دوڑ گئے واپس آگئے حضور نے جب صدا لگائی اور رجز پڑھا اَنَا النَّبِيُّ لَا قَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُتْطَلِبْ اور اَلَيَّ عَبَادِ اللَّهِ اَلَيَّ يَا أَصْحَابَ الشَّجْرَةِ اَلَيَّ يَا أَصْحَابَ الْبَدْرَ آؤ لوٹوں کہاں جا رہے ہو اے وہ لوگوں جو دوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے تو پھر لوگ لوٹ آئے لیکن یہ کہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے نہ تعداد پر البتہ جب آپ پلین کریں گے کوئی کام کرنا اس میں وسائل اور اسباب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے اور مسلون ہے جن عمال سے انسان نے توبہ کر لی ہے کیا وہ بھی عمال نامے میں موجود ہوں گے بس اس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اقراع کتابک جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں علیدگی کے اندر دکھا دیا جائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض لوگوں کا صرف سرسری صحیح معاملہ کرے گا تو اس کے مختلف احوال اور قیفیات آتی ہیں یہ ساری تفاصیل تو در حقیقت وہیں جا کر معلوم ہوگی قاری احمد علی صاحب آپ نے درس میں فرمایا قیامت میں حساب اسی زمین پر ہوگا میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ یومت تبدل الارض و غیر الارض صحیح ہے ہم قیامت میں زمین کو تبدیل کر کے دوسری زمین لائیں گے بلکہ قارن صف صفہ یہی زمین کر دی جائے گی اِذَلْ اَرْضُ مُدَّتْ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ یہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ زمین یہی رہے گی البتہ اس کی شکل اور حید بدل جائے گی اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمین قیامت تبدیل کر کے دوسری زمین نہیں دوسری نہیں بلکہ زمین کی شکل بدل دی جائے گی جس سے وہ کچھ اور نظر آئے گی نزوان احمد صاحب آپ نے فرمایا کہ ارواح کی ادائش پیدائش کے وقت سب سے پہلے روح محمد پیدا کی گئی اس کا کوئی حوالہ حوالہ تو بہت مشہور حوالہ ہے اگرچہ محدثین اس حدیث کی سند کو قبول نہیں کرتے لیکن اکثر لوگوں نے مفسرین نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے اور کوٹ کیا ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے جو شہ پیدا کی وہ میرا نور یعنی میری روح نور چونکہ یہ روح جو ہے نورانی ہے فرشتے بھی نورانی ہیں نور سے پیدا کیے گئے اور یہ ارواح انسانیہ بھی نورانی ہیں نور سے پیدا کی گئی تو اس میں کونسی حرج کی بات ہے کونسی مشکل بات ہے یہ ماننے کی کہ سب سے پہلے حضور کی روح مبارک کا جو ہے روح پر فدو پیدا کی گئی ہو اللہ و عالم اور میں اس کا قائل ہوں ڈاکٹر انوار رحمت صاحب کمانے کے جائز صورت اس موجودہ دور میں جہاں سود عام ہے کیا ہوگی دیکھئے سود عام ہے لیکن اس کی مقدار اور کمیت یا گاڑھا پن جو ہے سب جگہ ایک جیسا نہیں ہے مثلا ایک ہے بینک بینک تو در حقیقت قائم ہی سود پر ہے کم شرح سود پر ڈیپوزٹ لی جائے اور زیادہ شرح سود پر ایڈوانس کیا جائے خرضہ دیا جائے تو درمیان میں بچت اس کی ہے یہی اس کی پروپوزیشن ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ انویسمنٹ بھی کرتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے لیکن وہ اضافی چیزیں بیسک جو فنکشن ہے بینک کا وہ یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں کے پیسے بچت جو ہے جمع کرے اور یہ جو کیپٹل بن جائے پھر کاروباری لوگوں کو کارخانہ داروں کو اس میں سے قرض دے وہ زیادہ شرح پر ہوگا لہذا وہ بیچ میں جو فرق ہے وہ اس کی کمائی ہے اب یہ تو ہو گیا ایک ایسا ادارہ جو ہما تن ہما وجود سرطہ پیر سودی سود ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اس فیکٹری میں فرض کیجئے کہ آپ سپننگ ماسٹر ہیں یا فرض کیجئے مزدور کی ایسے سے کھڑے ہیں کسی مشین پر لیکن اس فیکٹری کے اندر روپیہ سود پر لے کر بھی لگایا گیا ہے یہاں جو ہے آپ کا معاملہ کیا ہوگا یہ بہت ثانوی درجہ کی بات ہو گئی یہ دس اندر حقیقت یہ فیکٹری جو ہے یہ کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے اس کا اصل پروپوزیشن جو ہے وہ کپڑا بنانا ہے وہ سود کے اوپر اصل پروپوزیشن نہیں ہے لیکن سیکنڈرلی اس کے اندر سود انوال ہو گیا اس حوالے سے وہ اس سے کم تر گاڑی شکل ہو گئی لہذا بینک کی اگر ملازمت ہے چھوڑی جائے اور ایسی کو ملازمت کر لی جائے اس سے بھی آگے آ جائیں کوئی ایسا بل جائے معاملہ چاہے جہاں پر کے سودی رقم بھی کوئی انویسٹنگ نہ ہو کسی کاروبار میں اسی میں آپ شریک ہو جائیں یا اسی میں ملازمت کریں اور اچھا ہو جائیں لیکن آپ کتنا ہی پیچھے ہٹ جائیں کچھ نہ کچھ غبار سود کا آپ کے اندر ضرور جائے گا یہ حضور کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ چاہے وہ براہ راست سود کا معاملہ نہ کریں لیکن سود کا غبار یا سود کا دخان سود کی بھاپ یا دھوان اور سود کا غبار جو ہے گردہ وہ ان کے اندر لازم بن جائے گا وہ میری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم گلدوں کا ایک دانہ بکھاتے تو اس میں بھی سود ہیں اس لیے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزرز آتے ہیں تو وہ سودی قرضوں پر ہیں کئی ٹریکٹر لیا گیا تو سودی قرضے پر ہیں اور جو بھی ہے معاملہ سارے سودی ہیں میج لیے گئے تو سودی قرضے پر لیے گئے تو سود جو ہے وہ گلدوں کے ہر دانے میں پیوست ہے لیکن اس سود سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے یہ جو میرے اندر اور آپ کے اندر پولیوشن جا رہی ہے گلندگی جا رہی ہے سود کی اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی بھی مجھے حاصل ہوئی ہے اس گلندوں کے کھانے سے میں اس کا اکثر اور بیشتر حصہ سرف کر دوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تاکہ ایک معاشرہ ایسا قائم ہو جائے جس میں سود سرے سے موجود کروں اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہماری یہ کتاہی جو ہے اس کا اضالہ ہو جائے گا محمد شاہد صاحب سورہ کحف کے مضامین کے اعتبار سے انسانی نفسیات اور اس کی پستی کو واضح کیا گیا ہے مال اور علاق کے حوالے سے اس زمن میں میرا سوال یہ ہے کہ فطرت اور جبلت میں کیا فرق ہے بڑا پیارا سوال ہے یہ دیکھئے عام طور پر ہم نفس فطرت ہی استعمال کرتے ہیں جبلت تو بہت شاد استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بالکل صحیح استعمال کیا گیا یہاں پر جبلت ہماری جو ہے وہ انیمل انسٹنکس کا نام ہے فطرت ہمارے روحانی وجود کے تقاضے ہیں فطرت ہماری بہت اوچھی ہے فطرت اللہ اللہی فطرن ناس علیہا یہ فطرت جو ہے اسے تو اللہ اپنی طرح منصوب کر رہا ہے جیسے روح انسانی کو اپنی جانی منصوب کرتا ہے یہ سنونہ کالی روح قول روح من عمر ربی یہ تمہارے رب کا عمر ہے تو روح جو ہے اس کے جو تقاضے ہمارے اندر ہیں وہ فطرت ہے فطرت کے تقاضے ہیں اور ہمارا جو ہیوانی وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ جبلت ہے جبلت وہ ہے جس کو کہ فرائٹ کہتا ہے اینڈیا لیبیڈو ہمارے انیمل انسٹنکس جو ہے وہ جبلت ہے اور فطرت ہے روحانی تقاضے سوال کا جواب ابھی ممکن نہیں تو برائے مہربانی سوال کے جواب پوشت کے ذریعے دے دیا جائے نہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے ڈاکٹر شباب حیدر شہاب حیدر کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے کتنے بھی عمال سالے اس نے کیے ہو تو ایسے حالت میں عمال سالے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے دیکھئے دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں صرف اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں ہم نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے یہ اس درجہ درست ہے کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی تو آپ نے فرمایا ہاں جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھاپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ اپنی جگہ حقیقت ہے اس کا یہ مطلب نہیں عمال سالے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رحمت خداوندی انہی پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری محنت اور جنہوں جہود صرف کر دی ہوں اللہ کے لئے ورنہ ہر ایک کے لئے تو رحمت خداوندی نہیں ہے you have to earn it even this mercy divine mercy of اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کو بھی earn لیکن آپ جتنی محنت کریں گے نہیں نہ کوئی کوئی خامی کوئی کمی رہ جائے گی کوئی 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 تاہی رہ جائے گی ان کو تاہیوں کو کنڈون کرے گی رحمت خداوندی دیوائن مرسی تب آپ جنت میں داخل ہو محمد سلیمان مرزا قرآنی مفہوم کے مطابق زمین کی وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے لیکن آج اگر بنظل غور جائزہ لیا جائے تو اسلامی ممالک کے جگہ کے حکمران اس پر پوری طرح سے کاربن نظر نہیں آتے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے علاوہ پوری دنیا کے اندر بھی جو وراثت اس وقت زمین کی ہے وہ تو کافروں کے ہاتھ میں ہے یرے سوہا سے مراد ہے بالآخر وارث ہوں گے یہ در حقیقت اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جب اصل دنیا بنے گی دوسر دوسری اور دنیا اور عالم آخرہ کی زمین جو ہوگی اس کے وارث صرف جو ہوں گے وہ جلتی ہوں گے اہل ایمان ہوں گے صالح لوگ ہوں گے اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس زمین میں سے آخری دور ایسا آئے گا اس زمین پر کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا اور یہاں سے کفر اور شرک کا خاتبہ ہو جائے یہ بھی وقت آئے گا اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يبقع على ظاہر الارض بیت ودرم وعلا بابری اللہ ادخلہ اللہ وکرمت علی اسلام اس زمین پر کوئی ایٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا اور نہ ہیوانات کے بالوں کے بنے ہوئے کمبروں کا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے تو پوری زمین کے وارث اہل ایمان ہو جائیں گے اس زمین کے بھی قیامت سے قبل سحیل حسن جعفری صاحب سب سے پہلے رسول اکرم کی روح پیدا کی گئی اس کی تشریح کیجئے میں نے تو وضاحت کر دی ہے کہ ارواح پہلے پیدا ہوئی تھی ان میں سب سے پہلے روح جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پیدا اور بغیر تشریح کیا ہے لفظ سادات کی صحیح تشریح کیا ہے ویسے تو عربی زبان میں اس سید جو کہتے ہیں وہ صرف مستر کے معنی میں آتا ہے لیکن یہ کہ بارال سادات کا ایک تصور ہے اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی سے جو اولاد ہوئی ان کے دو صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین ان کی جو اولاد ہیں انہیں صادات کہا جاتا ہے اب یہ آگئے سید عبدالقضید علی صاحب آگئے دیکھیں سید صاحب آگئے درس میں جہنم کے بارے میں یہ آپ نے بتایا کہ اس دنیا کو جہنم بنایا جائے گا اس کے مزید وضاحت مزید وضاحت کی ضرورت نہیں دیکھئے یہ جو آخرت اور عالم برزخ اور یوم قیامت کے واقعات ہیں ان کے زیادہ گہرائیوں میں ہم نہیں جا سکتے ہیں ایک گمان میں نے کہا کہ جہنم جو ہے وَجِعَ يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمْ لے آئی جائے گی جہنم کہا لے آئی جائے گی زمین کو کوٹ کوٹ کر کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا دوسری جگہ کہا اِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جَا زمین کو کھیش دیا جائے گا پھر اسی زمین پر نزول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسیت ہم نہیں جان سکتے فرشتے آئیں گے تمام انسان بھی کھڑے ہوں گے لَقَجْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبْوَلَ بَرَّ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو ہے یقینی باتیں قرآن میں ہے حدیث میں ہے باقی یہ کہ جہنم یہی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ میرے ایک گمان کے درجے میں ہے کہ در حقیقت اس کی جہنم جو ہے اسی میں سے برابط ہو جائے گی وَاللہ عالم لیکن اس کی مزید کسی شراب میں اور تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی یہ نہ ہی کہتے تو اچھا تھا میں بھی اگر یہ بات نہ کہتا تو اچھا تھا خبیب صدقی روز قیامت اللہ تعالی جو جسمت آپ فرمائے گا کیا اس جسم میں یہی یقینا یہی روح ہوگی اس میں روح اور اس کے ساتھ ہمارا نفس جان جو ہمارے حیوانی جو وجود ہیں اس کے اندر اصل اس کی شہد جان ہے اب حیوانات کے اندر جان تو ہے گھڑے میں گھوڑے میں بلی میں کیا ہے جان تو ہے روح نہیں ہے ہمارے اندر دو چیزیں ہیں روح بھی ہے اور جان بھی ہے روح اور جان یہ دونوں قبض کر لی جائیں گی اور پھر جو نیا جسم دیا جائے گا اس کے اندر ان کو وضیت کر دیا جائے گا یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید کے متعلق سے سمجھ میں آتی ہے وَاللہ عالم اگر نہیں ہوگی تو وضاعت فرمائیں نہیں میں نے کہا ہوگی یہ روح اس کے اندر شامل ہوگی وصیب احمد صاحب آپ نے ارز کیا کہ بینک میں جو بھی افراد اس وقت سرویس کر رہے وہ ٹھیک نہیں بلکہ حرام ہے میں ایک سٹوڈنٹ روم ایک آنٹس میں تعلیم حاصل کرتا ہوں کیا آپ کی بات کے حوالے سے میں ایک آنٹس پڑھنا چھوڑ دوں کیونکہ اس تعلیم کا آخر یہی بینکنگ ہی ہے اس صورت کے حال میں مجی اور میرے ساتھ اس تعلیم کو کیا کرنا چاہیے لیکن یہ آپ کی اپنی ایک حص جو ہے اگر احساس آپ کے اندر اتنا ہو گیا ہے تو آپ کوئی اور پروفیشن جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں بہت سے تو یہ کہ ایکاؤنٹ لازمان نہیں ہے آپ کسی ملک کے اندر ایکاؤنٹنٹ بھی لگ سکتے ہیں کسی فرم میں لیکن اس میں بھی یہ قواہت رہے گی کہ آپ سودی لیندین کی انٹریز جو ہیں وہ لکھیں گے یا پاس کریں گے ظاہر بات ہے کہ تمام جتنی بھی فرمز ہیں ان کے اندر سود کے پیسہ انویسٹ ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس پروفیشن کو چھوڑ دیں کوئی اور پروفیشن اختیار کریں تم نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی اللہ تعالی جو ہے وہ رسط دے دے گا اگر یہ احساس آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے اور آپ اپنا یہ پروفیشن ترک کر دیں تو یہ بہت ہی قابل مبارک بات بات ہوگی خاجہ احد صاحب لیکن اللہ سبحانہ وتعالی is the doer of all we do then up to what limits we should strive for the goal we have to strive to our utmost لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی اجازت ہوگی یہ نہیں ہے بغیر ہمارے کیے کچھ اللہ نہیں کرے گا کیوں کرے گا آپ کریں گے اللہ منظور کرے گا اس کا نمتیجہ ظاہر ہو جائے تو محنت آپ کو کرنی ہوگی گندم پیدا کرنے میں محنت آپ کو کرنی ہوگی حل آپ کو جوتنا ہوگا زمین جو ہے آپ کو اس کو سراب کرنا ہوگا بیج ڈالنا ہوگا فصل کی دیکھ بھال کرنی ہوگی تب گندوں آئے گی لیکن ان سارے کاموں میں اذن رم شامل ہے اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی ساری محنت جو ہے رائے گا چلی جائے گی ساری محنت آپ نے کی اور وہ جو ہے پوری کی پوری جو ہے کوئی پالا پڑ گیا یا کوئی اولے آگئے اور آپ کی ساری محنت ضائع ہوگئے تو اس حوالے سے ذہن میں یہ رکھئے کہ انجامکار نتائج اللہ کے اذن کے بغیر نہیں نکل سکتے ہمارا ٹوٹل ڈیپینڈنس ہمارا جو بھروسہ اور جو ہمارا تبکل ہے وہ اسباب پر نہ ہو نمبر ٹو ان دی سیم وی اگر ہم اپروچ اپرسن اف سٹینڈنگ فر ہیویں سم ورک دن بہت اندہ ہے سوال یہ بھی دیکھئے آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی پلا دو آپ کو معلوم ہے پانی ہے گھڑا ہے یہ ہے وہ ہے رکھا ہے وہ جائے گا لے آئے گا اس میں کوئی شرک نہیں ہے عام عادی جو اور جو مادی قوائد و ضوابط دنیا کے ہیں وسائل و ذرائع اس کے اندر کسی سے کسی کام کے کرنے کی ریکوست کرنا شرک نہیں ہے لیکن غیبی ماورائی انویزیبل طریقے پر اگر آپ نے کسی کو پکارا اے فرشتہ میرا یہ کام کر دے یا اے روح عبدالقادر جیلانی مجھے اس مشکل سے نکال دے یہ شرک ہو جائے اس حوالے سے یہ شرک میں اور دنیا میں دنیاوی اسباب کے تحت کسی سے کوئی تعاون حاصل کرنا ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے البتہ ایک عارف انسان کی بات میں آپ کو سناتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت گہری بات انہوں نے کہی فرض کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے آپ نے جا کے اس سے کہا بھائی میری یہ ضرورت ہے پوری کر دی فرض کیجئے اس نے سنی انسنی کر دی آپ نے دوبارہ کہا پھر بھی وہ سنی انسنی کر رہا ہے اب تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو وہ بدل کہتے تھے اب آپ نے شرک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ہاتھ میں ہے آپ کا وہ کام حالانکہ ہاتھ میں اللہ کے ہے وہ توجہ پہلی مرتبہ کہہ دینا کوئی حرج نہیں دوسری مرتبہ کہنا بھی اچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں لیکن تیسری مرتبہ کہنا یعنی یہ سمجھنا کہ بس یہی میرا یہ کام کر سکتا ہے یہ ایک تنجے میں شرک کی شکل بن جاتی ہے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا میں نے اس سے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیتا اور وہ باک ہو جائے اب نہیں ہے وہ اعراض کر رہا ہے تو گویا کہ مسلسل اسرار کرنا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر بھی ایک شرک کسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے حسن قاسم ریفرنس سورہ قحف آیہ فورٹی ایٹ ہمارے خیال سے پیدائش اول وہ ہے کہ جو اس وقت ہماری ہے اور دوم جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جبکہ آپ کے مطابق پہلی پیدائش روح کی ہے اور دوسری پیدائش انسان کی ہے کائنلی ایکسپلین اصل میں یہ نا کہ لفظ آیا ہے کما خلقناکم اولا مرہ لقد جیتو مونا کما خلقناکم اولا مرہ اس پر غور کیجئے یہ کما کا حق ادا نہیں ہوتا اس دنیا میں تو ہم پیدا ہوئے ہیں تو باپ پہلے بیٹا بعد میں پوتا بعد میں پڑھ پوتا اور بعد میں یہ تو ایک سیریل معاملہ ہے بایک وقت سب کا جمع ہونا لقد جیتو مونا کما خلقناکم اولا مرہ اس میں جو مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے جبکہ ہم سے کہا گیا لستو بی ربکم قالو بلا تب بھی ہم سب کے سب اللہ کے سامنے موجود تھے اور اب دوبارہ قیامت کے دن اسی طریقے سے موجود ہوں گے محمد وسیم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مدد صرف اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے اگر ہم جیسا کہ سنتے اور کہتے ہیں یا علی مدد کیا یہ بھی شرک میں داخل ہے یقینا یہ شرک ہے کسی کو بھی پکارنا اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ یا محمد کہنے کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور لکھتے بھی یہ مسجدوں میں لیکن یا محمد مدد کبھی نہیں کہتی ہے یہ اللہ کا شکر ہے یہ ظلم جو ہے حضرت علی ہی پر ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نے فرمایا بھی تا کہ اے علی تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میرے بھائی عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا کچھ لوگوں نے ان کی محمد میں غلو کیا انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا یہودیوں نے ان کی عدابت میں انتہا کی اور کہا کہ وہ تو جو ہے ولد الزنا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور کافرے اور مرتدے اور سسولی پر چڑھائی جانے کے قابل اس طرح حضرت علی کو کچھ لوگوں نے خدا بنا دیا ہرچند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی اب یہ ایسے ایسے شائرانہ خیالات جو ہیں اور مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں یہ غالب صاحب کہہ رہے ہیں میں ابو تراب جو ہیں حضرت علی جو حضور نے خطاب دیا تھا کم یا ابا تراب تو میں ان کی بندگی کرتا ہوں اللہ کی نہیں ان کی بندگی کرتا ہوں اور ان کی بندگی کرنے میں اصل میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں یہ در حقیقت مشرکانہ چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اچھا جناب بہت شکریہ سوالات پورے ہو گئے الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنہ تریا لعلان حدان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نفتغفروک و نتوب علیک